صدقے کی بہت ساری اقسام ہیں اس کو معنوی اقسام صدقہ کہا جائے اور فقط صدقہ پیسوں ہی میں منحصر نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سارے طریقہ کار ایسے ہو سکتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے صدقے کی معنوی اقسام میں اسے کہا جاتا ہے زبان سے کیے جانے والے صدقے اس کے اندر دعا کو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی بہترین صدقہ ہے آپ اپنے لئے اپنے دیگر اشتداروں کے لئے عزیز و اقارب کے لئے جو دعا کرتی ہیں یہ خود اس کو صدقے میں شمار کیا جاتا ہے اسی طرح سے دو مومنین یا دو مومنات کے درمیان صلح کراتے وقت کہ جو آپ صلح کرانے کا جو آپ کو عمل ہے یہ خود صدقہ ہے یہ بہت اہم چیز ہے کہ امیر المومنین نے بستر شہادت پر اپنے بیٹوں کو وسیعت کرتے ہوئے بات فرمائی تھی کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا سب سے بڑی عبادت ہے میں نے آپ دونوں کے نانا رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرا دینا تمام نمازوں اور روزوں سے افضل یہ بستر شہادت پر امیر المومنین نے وسیعتیں کی یہ بہت بڑا صدقہ ہے صلح کرانا جس سے لوگ آج کل ڈرنے لگیں اور گھبرانے اور بھاگنے لگیں کہ دوسروں کے جھگڑوں کے اندر کون پڑے اور اس طرح سے رشتہ دار اور بزرگ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے اسی طرح سے کسی کو نصیحت کرنا یہ خود زبان سے کی جانے والے صدقات میں شمار ہوتا ہے اسی طرح سے مثلا کسی کی جاب لگوانی ہے کوئی سفارش کرنی ہے اور اس کے اندر کوئی حرام کام بھی بشرتے نہ ہو کسی کا حق نہ مارا جا رہا ہو تو کسی بھی اہل آدمی کی سفارش کر کے اس کو کسی جاب پر لگوا دینا یہ زبان کا صدقہ ہے جو آپ ادا کرتے ہیں اسی طرح سے کسی قیدی کو آزاد کروانا ہے اس میں اپنی زبان کو استعمال کر رہے ہیں کوئی بیچارہ پکڑا گیا ہے بے جرم و خطہ اب اس کو آزاد کروانا ہے کسی مظلوم کی حمایت کرنی ہے لوگ اس میں بھی خاموش ہو جاتے ہیں ظلم ہوتے دیکھتے رہتے ہیں سوسر گھر میں ظلم ہوتے دیکھ رہا ہے کہ میری بہو پر ظلم ہو رہا ہے اور پھر بھی اگر خاموش ہے اسی طرح دیگر رشتے دار یہ اگر کسی کی غیبت کی جا رہی ہے تو آپ اپنی زبان کا صدقہ یہ اس شخص کے دفاع کرتے ہوئے تھے جس کی غیبت ہو رہی ہے کہ نہیں وہ ایسا نہیں ہے جو آپ جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہوں آپ اس کا دفاع کرنا شروع کر دیں تو اس کی خود بہت زیادہ روایتیں اس کے پیچھے ہیں کہ میں ان کا ذکر بھی نہیں کر رہا صرف آپ کو اشارہ کرتا ہوا جا رہا ہوں ورنہ دو چار صرف اقسام میں پورا درس نکل جائے گی تو مظلوم کی حمایت کرنا ورنہ زبان یہ ہے اگر ان کاموں میں خرچ نہیں ہوگی تو پھر یہ حرام مقاسد کے اندر خرچ ہوگی اور اس کی شرارت اور اس کی آفتیں اس کے مظاہر دیکھنے میں آئیں گے اسی طرح سے ہاتھ اور پاؤں کے ذریعے کیے جانے والے صدقات ہیں ہاتھ اور پاؤں کے ذریعے جو صدقات دیے جاتے ہیں مثلا یہ سب بھی صدقے میں آئے گا کہ کوئی بزرگ اس کو پر سایا کر کے انسان کڑا ہو جائے یا مثلا کتنے ایسے علماء ہیں جو ظاہرین کی خدمت کرتے ہیں ان کو چائے پیلاتے ہیں خود صدقہ ہے ان کے لئے کھانے تیار کرواتے ہیں اس میں مدد کرتے ہیں خود صدقہ ہے اس کے علاوہ کسی کی گاڑی مثلا بند ہو جائے اس موقع پر آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے کیسے کرے کیا کرے اس کو دھکا لگانا ہے اس کی مدد کوئی کرنا ہے یہ خود ایک صدقہ ہے اسی طرح سے بہت سارے والنٹیئرز ہوتے ہیں خوددام ہوتے ہیں یہ عام کاروانوں زیارات اور حج کے جو کاروان ہوتے ہیں اس میں جو والنٹیئرز ہوتے ہیں وہ خود ان کا جتنی بھی خدمات انجام دے رہے ہیں وہ خود صدقے میں شمار ہوتی کسی کے کوئی کام آنا بہت سارے نوجوان ہیں کتنے ایسے کام کر رہے ہوتے یہ سب صدقے میں آئے گا اس کی معنوی اقسام صدقے کی فقط اس کے اندر یہ منصر نہیں ہے اسی طرح سے کسی کی ویلچئر چلانا آدمی جب اپنا حج کر رہا ہوتا ہے کوئی اپنا عمرہ کر رہا اسے خود تو اپنے آپ کو سوالنا کتنا مشکل ہوتا ہے کہ کسی معذور کی بھی ویلچئر چلائی جائے ساتھ ساتھ تو بہت سارے افراد اس نیک کام کو کرتے ہیں اور یہ خود مستقل ایک صدقہ شمار ہوتا ہے اسی طرح سے کسی پر کوئی چیز سایا کرنا نماز ہی ہیں ان کے لئے کوئی سہولت مہیا کرنا یہ صدقہ شمار ہوتا ہے نابینہ کو مثلا راستہ دکھانا یہ خود ایک صدقہ شمار ہوتا ہے البتہ اس بچے کی طرح سے نہیں کہ جب پیچر نے پوچھا آج دیر کیوں ہو گئی تو کہا کہ میں نابینہ کو روٹ کروس کروا رہا تھا کہا اتنی دیر کیوں لگ گئے کہا اس وجہ سے کہ وہ روٹ کروس کرنا ہی نہیں چاہتا تھا تو بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں لیکن واقعی نابینہ اس کو راستہ دکھانا ہو اگر اس کو کچھ پریشانی ہو تو یہ خود ایک مستقل ایک صدقہ ہے اسی طرح سے جانور تک دیکھی ایک صفت مدد کرنے کی جانور تک کیا کرتے ہیں تو ایک انسان کو اور ایک مومن کو کتنا اس میں اپنی زندگی کو لگانا چاہیے اچھا اسی طرح سے اپنے گناہوں کے لئے صدقات دینا جیسے پچھلی گفتگو میں بات آئی تھی کہ اتنے زیادہ ہمارے گناہ ہو گئے ہیں اس کی نیت کرتے ہوئے پروردگار یہ جو میں صدقہ دے رہا ہوں اپنے گناہوں کے اثرات کو اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی نیت سے صدقہ دینا اپنے گناہوں کے لئے صدقات یہ بھی ایک قسم بنتی ہے صدقے کی اسی طرح سے عورتوں کو چاہیے کچھ خصوصی صدقہ دیں کیونکہ عورتوں کے لحاظ سے خود قرآن نے الگ سے منشن کیا ہے وَالْمُتَصَدَّقِنَا وَالْمُتَصَدِّقَاتِ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتوں کا الگ سے قرآن نے تذکرہ کیا اور پیغمبر نے ایک دفعہ عورتوں سے مخاطب ہو کے فرمائی تھی یہ بات کہ عورتوں کی جماعت تم صدقہ دیا کرو کیونکہ میں نے اہل جہنم میں تمہاری اکثریت دیکھی عورتوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اس کسرت کا سبب کیا ہے رسول نے فرمایا تم بکسرت لانت ملامت کرتی اور اپنے خوابند کی نافرمانی کرتی تو بہت ساری چیزیں ایسی بد کلامیاں کرنا اور مسلسل لڑائی جھگڑے کی فضا گھر کے اندر رکھنا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھگڑا کرتے رہنا اور مستقل لانت ملامت سوائے غیبتوں میں اپنی زبان کو استعمال کرنے کے لڑائی جھگڑوں میں زبان کو استعمال کرنے کے اور کوئی کام کا نہ ہونا پیغمبر نے عورتوں کو خبردار کر کے فرمایا کہ تم خاص طور پر صدقہ دیا کرو تم سے یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو عورتوں کو علل خصوص اور صرف یہ نہیں کہ صدقات دی جارہے ہیں پھر بھی اس غلطی کے اوپر کاربند رہے ہیں کہ ہم صدقہ دے تو رہے ہیں نہیں ان گناہوں سے اور ان غلطیاں جو پیغمبر نے جن کی نشان دے گی اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری اس کے علاوہ جس کا ہم نے کوئی نقصان کیا ہو یا مثلا کسی کی غیبت کر دی ہو اس کی طرف سے صدقہ دینا غیبت کا کتنا زیادہ گناہ اب کیسے اس سے معاف کروائیں گے کچھ نہ کچھ صدقہ اس کی طرف سے دیا جائے تاکہ قیامت میں پروادگار اس صدقے کا ثواب اس شخص کے سامنے رکھے گا کہا یا تو اس کو تم عذاب دلوا دو جس نے تمہاری غیبت کی ہے یا تم اس صدقے کا ثواب لے لو وہاں ایک ایک نقی کی کیونکہ ضرورت ہوگی تو وہ صدقے کے ثواب کو لے کر اور اس کو معاف کر دے گا اپنے غیبت کا گناہ تو جس کا بھی کوئی نقصان ہم نے کر دیا ہو البتہ کوئی مالی نقصان کیا ہے یا جس میں جبران ادا کرنا ہوتا ہے کمپنسٹ کرنا ہوتا ہے اس کو دینی پڑتی ہے کوئی چیز مال دینا پڑتا ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کا جو گناہ ہے اس سلسلے میں اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے صدقہ دیا جائے اسی طرح سے کسی کا قرضہ اتروانا اس کا صدقہ مثلا کوئی شخص بیچارہ بہت مقروض ہے روزانہ بینک والے اس کے گرے چکر کاٹ رہے ہیں اور لے کے بیٹھا ہوا ہے اب اس کو تھریٹس مل رہے ہیں دھمکیاں مل رہی ہیں مکان نیلام کر دیا جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اب آپ اگر اس کی حمت رکھتے ہیں یا کچھ لوگوں سے کہہ کر اس کا قرضہ اتروا سکتے ہیں تو یہ کام بہت عجر و ثواب کا حامل ہے اسی طرح سے قبر کا حدیعہ یا اس کو صدقہ کہا جائے کہ کسی کو قبر حدیعہ یا گفٹ کرنا یعنی جو اخرام طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ جو اخراجات ہوتے ہیں تدفین کے موقع پر اس کا کوئی خرچہ اٹھا لے یہ خود بہترین صدقہ شمار کیا گیا یا مثلا اسی طرح سے کفن کا حدیعہ اور صدقہ کیونکہ بہترین توفوں کے اندر کفن شمار ہوتا ہے لیکن آج کل لوگ اسے نہوست کی علامت سمجھتے کفن کا صدقہ دیں کہ ہم نے مثلا کربلا کا کفن ہمارے پاس تھا ہم نے کسی کو صدقہ دے دیا اب یہ فخر و مباحت کرے گا اتنا بہترین کفن ملنے پر میدان قیامت میں اور جب یہ شخص پہنچے گا وہاں پر تو کتنا زیادہ اس مرنے والے کی دعائیں اس کے شاملے حال ہو جائیں تو یہ والا صدقہ اچھا اسی طرح سے اپنے کپڑوں وغیرہ کا بھی آپ صدقہ دیا کریں جس میں آپ کپڑے دیا جاتے ہیں یا عام طور پر سب سے زیادہ بہترین صدقہ وہ ہے جو عام طور پر نئی شادی شدہ عورتیں جو دلہن ہوتی ہیں وہ اپنے دلہن والا جو لباس ہے وہ کیڑے پڑ جاتے ہیں اس کے اندر سوراہ ہو جاتے ہیں ان لباسوں میں لیکن کسی کو دیتی نہیں پتہ نہیں کس طور پر کیونکہ بعد میں بھی اگر کبھی اس کو دوبارہ پہننے کی ضرورت پیش آئی جب تک وہ اوڈیٹڈ ہو چکا ہوتا ہے اس کا وقت گزر چکا ہوتا ہے آپ کو نئے ڈیزائن کا سلوانہ ہوتا ہے تو نتیجہ تن یہ کہ وہ ضائع ہو کر جاتا ہے تو اپنے ان لباسوں کے متعلق بھی آپ کو غور و فکر کرنا چاہئے اسی طرح سے قرض دار کو محلت دینا یا قرضے کو معاف کرنے کا صدقہ یعنی خود ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہوا تھا بہت عجر و ثباب ہے کہ آپ اس کے قرضے کو معاف کر دیں اگر ممکن ہے ورنہ آپ اس کو محلت دیتی چلی جائیں پیغمبر اسلام نے ایک دفعہ درود بھیجئے محمد اللہ تین مرتبہ یہ ارشاد فرمایا تھا کون ہے وہ کہ جس کو خدا شولہ جہنم سے بچا کر اپنے سائے رحمت میں پناہ دے دی حاضرین نے کہا جتنے بھی صحابہ موجود تھے یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے کہ ایسا شخص کون تو پیغمبر نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنے قرضدار کو جس نے محلت دی ہو یا وہ اپنے حق سے دستبردار ہو گیا یعنی اب دیکھیں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو عام طور پر جو آپ قرضہ دیتے ہیں وہ ویسے بھی ایک لحاظ سے دوسرے کے ہاتھ میں گیاوا ہی ہوتا ہے آپ کو اتنی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہوتی کیونکہ آپ نے کچھ جو ایکسس ایماؤنٹ ہوتا ہے عام طور پر آپ کے پاس رکھاوا سیونگ میں وہ ہی آپ دوسرے کو دیتے ہیں وہ اگر واقعی نادار ہو گیا ہے مجبور ہو گیا ہے عام طور پر قرضہ آدمی پریشانی کی حالت ہی میں لیتا ہے لوگ زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ بہرحال نہیں وہ پیسہ لے کے کھا گیا ہے وہ واقعی بعض وقت زیادہ تر حالات میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ آدمی مجبور رہتا ہے وہ ٹھیک ہے چند ایک ایسے فسادی ٹائپ کی ہوتے ہیں یا پروفیشنل چیٹرز وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کام کے ماہر ان کے ایک الگ ہے لیکن ان کی تعداد بہت کم تو اگر قرض دار جو ہے اپنے قرض سے دستبردار ہو جائے معاف کر دے چلو ٹھیک ہے جو گیا وہ پہلے پہلے ہی میرے کون سا ہاتھ میں تھا کیونکہ اس کا عجر و ثواب اتنا ہے کہ پیغمبر نے تین مرتبہ حاضرین سے یہ چیز پوچھی کہ کون ہے وہ شخص جسے شولہ جہنم سے بچا کر پروردگار اپنے سائے رحمت میں پناہ دے تو سوچی کہ وہ اس میں کہا کہ جو قرضدار کو یا تو محلت دے لمبا ٹائم اس کو دے دے یا یہ کہ اپنے اس قرضے کو معاف کر دے بہت بڑا صدقہ ہے کہ جو کہ اس کا فائدہ عالم آخرت میں جا کر اس کو پتا چلے گا اور ایک بات اور یاد رہے فقہی مسئلہ بھی ہے کہ مجبور قرضدار کو ادائیگی پر زور دینا بھی حرام مجبور جو ہو جائے آپ کو پتا ہے کہ واقعی اس کی دینے کی صلاحیت نہیں ہے آپ کہنے ہیں اپنی گاڑی بیچو اپنا لیپ ٹاپ بیچو اپنی فلا چیز بیچو اور یہ مجھے مجھے ہر صورت میں یعنی زور اس کی ضرورت کی چیزیں وہ آپ بکوا کر اور اپنے قرضے کو وصول کریں بلکہ اس پر ادائیگی کا زور دینا بھی حرام جب بہت ساری روایتوں میں کہایا کہ مولا میں میں نے دیکھے خان کعبہ کا تواف کر رہا ہے ایک شخص میرے جو ہے وہ پیسے لے کے گیا ہوا ہے مقروض اس نے پیسے واپس نہیں کیے میں اقدم سے جا کر پکڑ سکتا ہوں امام نے کہا نہیں وہ دہشت تمہاری شکل دیکھتے اس کو دہشت زدہ ہو جائے گا اور یہ جائے امن ہی ہم پر کسی کو دہشت میں اپتلا نہیں کر سکتی یعنی صرف اس انداز سے آنا کی غیر اقدم سے دیکھ کے آدمی ٹھٹک جائے گا وہ اپنے وطن میں قرض لے کے گیا ہوا تھا اور یہاں پر خان کعبہ میں اس کو نظر آ گیا اپنا مقروض امام نے منع کیا تو بہرحال مجبور قرضدار کو مجبور قرضدار اس کی قرضے کی ادائیگی پر زور دینا حرام البتہ اس سے لوگ کوئی سوئے استفادہ نہ کریں لوگ کہ مجبور بن کے بیٹھا رہے ہیں اب اس کے بعد ایک اور بھی قرضدار سواری پر سوار کرانے کا صدقہ کتنے ایسے لوگ ہیں دیکھئے کہ جو مومنین مثلا آپ مجلس میں جا رہے ہیں آپ کسی درس میں جا رہے ہیں آپ مدرسے آپ میں سے کوئی آ رہے ہیں ان کے پاس اپنی گاڑی ہے رستے میں کسی کو پک کرتے ہوئے آ سکتے ہیں کسی کو چھوڑتے ہوئے جا سکتے ہیں کہ صدقہ ہوگا ہر چیز آپ اس انداز سے اپنی صلاحیتوں کو خدا کی نعمتوں کو اس انداز سے استعمال کرے کتنی خواتین ہیں مجھے خود معلوم ہے کہ وہ مجال اس میں جانے کے لئے کچھ خواتین کو پک کرتی ہوئے جاتی ہیں واپس چھوڑتی ہوئے جاتی ہیں واقعی بہترین صدقہ ہے پھر اس کے بعد ایک صدقہ اور آتا ہے جسی حفاظت عابرو کے لئے جو مال خرچ کیا جاتا ہے یہ بھی صدقے کا حکم میں رکھتا ہے بہت سارے دیکھئے زلیلوں سے شریروں سے فسادیوں سے اغوا برا دعوان والے جو ہیں یا ظلم و جور میں جو افراد اس میں مبتلا ہوتے ہیں ان پر بھی روایات میں آیا ہے کہ ان پر مال کو خرچ کر دینا چاہیے ورنہ یہ نقصان پہنچائیں گے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لئے جیسے موبائل فون کے سلسلے میں میں نے کہا تھا یہ چند ہزار روپے کا موبائل جانے دیجئے اس کو اس کے لئے اپنی جان انسان نہیں دے سکتا پھر دوبارہ بھی خرید سکتے ہیں لیکن وہ لسٹ کیسے پورا ہو تو بعض وقت ان زلیلوں اور ان فسادیوں اور شریروں اور ان لوگوں ان کے ظلم و جور سے بچنے کے لئے کچھ مال کو خرچ کر دینا چاہیے لوگ خرچ تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت ہے کہ آپ تھوڑے سے پیسے بچانے کے لئے اپنے کسی اپنے آپ کو کسی پریشانی میں مبتلا کریں اسی طرح سے جانور کے زباہ کا بھی ایک صدقہ ہے جانور کے زباہ کا صدقہ دیکھئے بہت سارے بعض وقت ایسے اہم معاملات پیش آ جاتے ہیں ایک دم سے کوئی بیماری لاحق ہو گئی اب آپریشن ہو رہا ہے کوئی مسئبتیں ناگاہنی آگئی کوئی کورٹ پولیس اور کچھہری کا کوئی مسئلہ ہو گیا آدمی مسئبتیں پس جاتا تو فوری اس مسئبت سے نجات پانے کے لئے علماء کہتے ہیں ایک جانور کو زباہ کروا دیا جائے جانور کے زباہ کا صدقہ تو عام طور پر لوگ ویسے اور ذرا بھی جو صاحب استطاعت ہیں اگر ہر مہینے اپنے تمام عزیز اقارب اشتدار آج کل جس طرح کے حالات چل رہے ہیں ایک جانور صدقہ کی نیت سے زباہ کروا دے تو ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ غریبوں تک بھی وہ ظاہر ہے پہنچے گا جانور ان کے کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا اور دوسرا ہے کہ آپ کی مصیبتیں بھی ٹلیں گی تو ہر مہینے ایک جانور اگر کوئی صاحب استطاعت تو وہ اور اس کے کچھ ابھی جو اگلی اتوار کے بعد جو اتوار آئے گا اس میں ہمارے قربانی کے حکام جو بیان ہوں گے تو اس میں اگر بہت سارے افراد جو اتنی استطاعت نہیں رکھتے لیں کئی افراد مل کر کر سکتے ہیں اس کام کو جسے قربانی میں حصہ ڈالنا کہتے ہیں تو وہ بھی کیا جا سکتا البتہ ابھی میں وہ وقرائیت کی قربانی کے مسئلہ نہیں بتا رہا عام طور پر جو صدقے کے حوالے سے ہوتا اسی طرح سے جو پروردگار کی جتنی نعمتیں کبھی انسان بیٹھ کر سوچے کتنی اس نے ہم کو نعمتیں دیں اس نعمتوں کو پروردگار کی رحمہ استعمال کرنے کا ایک صدقہ ہوتا مثلا آپ کو پروردگار نے اقل مندی اور ذہانت کتنے ایسے ہیں جو دماغی طور پر معذور ہیں کتنے ایسے ہیں جو اہمہ غبی اور جاہل ہیں کتنے ایسے آپ کو ایک اقل مندی دی ہے پروردگار نے ایک ذہانت آپ کو دی ہے تو اب اس اقل مندی اور ذہانت جو آپ کو پروردگار نے دی ہے اس کو استعمال کریں اس کی راہ میں مثلا آپ لوگوں کو اچھے مشورے دیں اپنی اس ذہانت سے اپنی سرویسز آپ دیں کوئی بہت اچھا جیسے بزرگ حضرات ہیں ان کے پاس ایکسپیڈینس اتنا ہوتا ہے وہ کانسلنگ کریں لوگوں میں لڑائی جھگڑے دور کروانے کی کوشش کریں اپنی ذہانت کو اپنی اس کیسے کو استعمال کریں پروردگار کی جو نعمتیں اپنی سماجی حیثیت لوگوں کی ہوتی سماجی حیثیت اس کا صدقہ ہوتا ہے مثلا معاشرے میں ہماری پی آر بہت زیادہ ہے لوگ ہم کسی کو بھی نوکری دلوا سکتے ہیں اپنی سماجی حیثیت کی وجہ سے کوئی مومن مسئبت میں مقتلع اس کو رہائی دلوا سکتے ہیں تو جس کی بہت زیادہ افراد سے جان پہچان ہوتی ہے تو سماجی حیثیت ہے اس کا ایک صدقہ ہے اسی طرح سے اگر کسی کے پاس کوئی اچھی نوکری ہے یا اس کا کاروبار بہت اچھا ہے تو اس اچھی نوکری اور کاروبار کا صدقہ دے کسی اور شخص کو بھی ایسی اچھی نوکری کہیں دلواے کسی کو اپنی کاروبار کروانے میں ہیلپ کرے یہ خود اس کی کاروبار اور ملازمت کا صدقہ بنے گی اسی طرح سے کسی کی بہت آسودہ حال زندگی ہے کسی خاتون کی بہت اچھی جگہ شادی ہو گئی اور ایک اچھی زندگی گزار رہی ہے اب اس اچھی شادی کسی جگہ پہ ہو جانا ہے یہ آسودہ حال زندگی اس کا ایک صدقہ دے دوسروں کی لڑکیوں کی شادیاں کرانے کی کوشش کریں بہت ساری لڑکی ایسی ہیں جو مدرسے کی طالبات تھیں یہاں تھیں بیرون ملک چلی گئیں سب بھول بھال گئیں کہ ان کی کچھ اور ساتھی خواتین بھی ہیں ان کے لیے وہ کچھ کام کرتے ہیں خود اچھی جگہ شادی ہو گئی بھول گئیں دوسروں کو تو اس طرح سے کیونکہ آپ اس میں باتچیت کے ذریعے انسان جو ہے اس قسم کے معاملات کو تیہ کرواتا ہے لوگ اگر اس میں انوال نہیں ہوں گے تو خود صاحب معاملہ وہ تو آپ اس میں شرمات ہیں اس قسم کی بات کرتے ہوئے تو دوسرے لوگوں کو آگے بڑھنا چاہئے آپ کو نعمت پروردگار نے دی اب دوسروں کو یا آپ کی اس شادی اچھی جگہ جو ہوئی ہے اس کا صدقہ بنیں گی اس میں دوام ملے گا آئندہ زندگی کے پریشانیاں دور ہوں گی یہ ایک چیز اس کے اندر ہے جو اس کو لوگ عام طور پر سمجھتے نہیں ہیں اچھا اسی طرح سے کسی کے بچے اپنے بچوں کی تعلیم کا صدقہ آپ کے بچے جو بہت اچھے سکولوں کے اندر پڑھ رہے ہیں بہت اچھے دیندار ہو گئے ہیں بچی آئیں ابی سے مثلا پردہ وغیرہ کرنے لگیں اب دوسرے لوگوں کا بھی کچھ سوچیے تبکہ فاسغ و فاجر گھر آنے ہیں ان کے اندر پڑھنے والے بچے ان کے اوپر ترس آنا چاہیے کس طرح سے بغیر تربیت کے ہو رہے ہیں کچھ اس میں ہیلپ کریں کچھ کوئی مدرسہ اس سلسلے میں ہیں وہاں پڑھانے کی کوئی خدمات ہیں کسی جگہ جمع کرنے کی خدمات ہیں یا آپ اپنی زبان استعمال کر سکتی ہیں کاؤنسلنگ کر کے گھر والوں کو سمجھا کے کہ اس کو بچے کو مدرسے بجوا دیں تو وہاں یہ سب چیزیں اچھی جو ہے وہ سیکھ لے گا تو یہ کیا ہے کہ آپ کے خود اچھے جو تعلیم بچے آپ کے حاصل کر رہے ہیں آپ کے بچے مذہبی ہو گئے ہیں تو دیگر افراد یہ اب صدقہ بنے گا اس بات کا کہ دیگر کو بھی تو آپ مذہبی بنائیے ان کے لیے بھی تو کچھ ایسے سہولت مہیا کرنے کی کوشش کریں اچھا اسی طرح سے دوسرے بچوں بہت سے غریب بچے ہیں ان کی تعلیم کے سلسلیں ہمارے بچے اچھے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں تو کسی دوسرے کا بھی اسی طرح سے کفالت کر کے کسی غریب کے بچے کو اچھی جگہ پڑھوا دیں بعض وقت ہوتا ہے نہیں کہ ہمارے تو بچے بہت اچھی جگہ پڑھ رہے ہیں لیکن کوئی غریب ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ وہ بالکل گورنمنٹ کے جو پیلے پرائیمری جو ٹوٹے پوٹے سکول ہیں ان میں جا کر کراؤ دے دیں گے ہم اس کا تین سو روپے مہینے کی جو فیس ہے نہیں آپ کیونکہ آپ کے بچے بہت اچھی جگہ پر پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں کسی غریب کا بچہ بھی کچھ اچھا بہتر انداز میں جو ہے وہ کچھ پڑھ لے تو یہ آپ کے بچوں کی تعلیم کا صدقہ ہو جائے گی اچھا اسی طرح سے صدقہ خون دینے کا ابھی ایک صدقہ ہوتا ہے بلڈ ڈونیشن دینا یہ خود ایک صدقہ ہے بہت بڑا صدقہ ہے انسانیت کو بچانے کے متعادف ہے ایک شخص کی جان کو بچانے لنا تو اگر کوئی ہے کبھی کبھار اس قسم کے صدقات کسی نے نہیں اگر خون دیا بلڈ کو ڈونیٹ نہیں کیا نہ صرف کہ آپ کو نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہی ہوتا ہے تو بہترحال کبھی کبھار اس صدقہ کا ثواب بھی حاصل کر لیں اسی طریقے سے صدقے میں تنو ایک ورسیٹیلٹی ہونا چاہیے ایک بس وہی روزانہ اب سے صرف ایک چونی اٹھنی ڈالنا روپیہ دو روپے ڈال کے ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے صدقے کا حق ادا کر دیا نہیں اس میں ابھی کچھ دن پہلے یہاں سے خاجی حضرات جا رہے ہیں اور گئے ہیں کتنے ایسے افراد ہیں کاروانوں میں انہوں نے سارے خاجیوں کے لیے یہی سے لے کر جائیں اور مکہ میں جو قرآن ختم کرتا ہے پیغمبر کی زیارت اسے ملتی ہے اور جنت میں اپنے مقام کو دیکھے بغیر وہ دنیا سے جاتا نہیں یہ فائدہ ہے مکہ میں قرآن ختم کرنے کا تو آپ اس تمام اس کے ثوابوں میں آپ شریک ہو جائیں کتنے ایسے افراد ہیں کہ انہوں نے جو افراد ہیں حاجی ان کو مفت سیمہ پروائیڈ کی کہ اپنے رشتداروں سے ملیں گے ملاقات کریں گے حاجی کا دل خوش ہوگا اس کا ثواب یعنی نئے نئے اسٹائل کی چیزیں بہت سارے افراد ہیں انہوں نے بغیر خوشبو کا جو سابو نے وہ حاجیوں کو فری جو گفت میں دلوایا کچھ نے ماناسی کے حج تقسیم کروا دی کچھ نے کہا حاجیوں کو کھلانے پلانے کا خرچہ کچھ ہماری طرف سے یعنی اس تلاش میں رہتے ہیں کون کون سے نئے نئے طریقوں سے ہم صدقات دیں اس کے اندر ایک تنوہ وہ سب چیزیں ہونی چاہیے بہت سارے افراد تو مثلاً جانوروں تو کیوں پر ان کو چیز کھلانا ان کے لیے ایسی چیز کا ارینجمنٹ کہ ہم باجرہ وغیرہ جانور آکے کھالیں اور ان کے لیے سنداز کے انتظامات بہت سے قبروں کے اوپر بھی جانوروں کو کھلانے پلانے کے حوالے سے سب چیزیں رکھی ہوتی ہیں کتنے ظاہرین کی خدمات کے حوالے سے ہم کربلا وغیرہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی زیادہ خدمتیں جو کرتے ہیں خود صدقات کی قسمیں بنتی اسی طرح سے اچھی گفتگو کا ایک صدقہ ہوتا ہے جس کو زوان کا صدقہ کہا جاتا ہے جیسے کبھی تو زوان کا صدقہ میں بہت ساری پچھلی چیزیں بائین میں کہہ ہے اچھی گفتگو کرنا کوئی بہت زیادہ وقل ہے بہت زیادہ انداز سے گفتگو کرتا ہے بہت نرم و ملائم گفتگو کرتا ہے سلو صفائی لوگوں کے درمیان کروارہا ہے وہ تو بہت ساری دیکھی چیزیں ایسی ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ اپنی سپیکنگ پاور سے اپنی اچھی گفتگو سے اگر وہ فساد اور نفرت کے شولے بجھا کر سلو صفائی کروا دے لوگوں کی تو اس سے بہتر جو ہے صدقہ کیا بنے گا اسی طرح سے اپنے علم و آگہی کا صدقہ اپنے علم و آگہی علمات کو شیئر کروا سکتے ہیں بچوں کو پڑھانا انہوں جوانوں کو پڑھانا بزرگوں کو پڑھانا یعنی علم و آگہی کے پیاسوں کو اگر ضرورت ہے سہراب ہونے کی تو آپ وہ چیز ان کو مہیا کروا دیں کسی کا بزر ٹھیک کروا دیں کسی کو قرآن صحیح سے پڑھنا سکھا دیں کسی کی نماز وغیرہ جو ہے وہ صحیح کروا دیں تو یہ سب چیزیں کیا ہیں عورتوں کے پردے کے مسائل ہیں عورتوں کے مخصوص مسائل ہیں یہ سب چیزیں سیکھ کر لوگوں تک پھیلانا خود صدقات بنیں گے علم و آگہی کا صدقہ ہے آپ یہاں پر دیکھیں ما شاء اللہ آ رہی ہیں آپ کو پروردگار نے کنعمت دی ہے کہ آپ باقاعدہ آ کر علم دین حاصل کر رہے ہیں کتنی گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین ایسی جس سے محروم لیکن آپ کو توفیق مل گئی یا آپ یہاں پر آگئی یہاں سے کچھ سیکھ لیا اب اس کا صدقہ بنے گا کہ اسے آگے پہنچائی تو یہ ایک چیز ہے یا اس میں اقدام کریں گا خود سے نہیں کر سکتی ہیں اس کام کو تو کچھ ایسی خواتین کا آرینجمنٹ کریں کتنی دفعہ ہر گفتگو میں تقریباً یہ بات آتی ہے خود کو برائیوں سے محفوظ رکھنا بھی ایک صدقہ ہے یہ بھی صدقہ شمار ہوتا علم ساکو انسوے صدقہ دم اسی طرح سے خود راستہ بتانے کا بھی ایک صدقہ مثلا کوئی شخص راستہ بھول گیا اسے راستہ بتانا اسی طریقے سے جو آخرت کا یا خدا تک جانے کا راستہ بھول گیا ہے جاہل ہے مثلا نمازیں صحیح نہیں پڑھا اس کو صحیح طور پر کروا ہی وہ بھی راستہ بھولا ہوا ہے شخص شمار ہوتا ہے اسی طریقے سے پانی پلانے کا صدقہ بہت عظیم صدقہ ہے کسی پانی پلا کر کسی پیاسے کا کلیجہ ٹھنٹا کیا جائے دیکھیں لوگ بعض وقت پیاسے کو جو ہے وہ پانی پلانا اتنا میرے ساتھ کچھ ظاہرین میں سے ہم نے دیکھا تھا کہ جنہوں نے اپنی ذمہ داری پکڑی تھی کہ مثلا کربلا میں ایک ہزار لوگوں کو پانی پلائیں گے یعنی بعض وقت وہ طریقہ کار جو ہے وہ سوچ کے رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس ثواب کو اس سرزمین کو پر حاصل کریں اور اس کے لئے محنت کرتے بھی نظر آتے تھے تو بہرحال اپنے ایسے بھی افراد دیکھیں تاریخ نے زرب کھا کر بھی جو قاتل کو پلائے شربت جیب دیتا ہے اسے ساقی ایک اثر ہونا تو پانی پلا کر کسی پیاسے کا کلیجہ ٹھنڈا کرنا خواہ اپنا دشمانی کیوں نہ ہو یہ خاندان اہل بیت کا تو طریقہ کار رہا ہی اچھا اسی طرح سے خوشحالی کے زمانے میں قرضہ دینا خوشحالی کے زمانے امیر المومنین جب صفین سے واپس تشریف لا رہے تھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صفین سے واپسی پر باقاعدہ امام حسن علیہ السلام کو ایک ہدایت نامہ دیا تھا اور کہا تھا کہ بیٹا خوشحالی کے زمانے میں اگر تم سے کوئی قرضہ مانگے تو اسے بہت غنیمت سمجھنا لیکن کتنی ہم تو سوچتے ہیں کہ بلا ہے جو قرضہ مانگنے ہمارے پاس آگئی اس طرح سے اس سے پیچھا چھوڑائیں امیر المومنین فرماتے ہیں بیٹا خوشحالی کے زمانے میں اگر تم سے کوئی قرضہ مانگے تو اسے بہت غنیمت سمجھنا کیونکہ آج تم کسی کی مشکل حل کرو گے تو کل تمہاری مشکلات جب تمہیں مشکل ہوگی تو وہ تمہیں یہ مال تمہیں واپس مل جائے گا یعنی ایک لحاظ سے یہ اپنا تم بیمہ کروارے آج تم یہاں کسی کے کام آو گے اور خوشحالی کے زمانے میں کسی کو اس انداز سے قرضہ وغیرہ دو گے تو پروردگار اس موقع پر تمہاری مدد کرے گا اسی طرح سے کسی مومن کے گھرانے کی کفالت کرنے دیکھ لیجی کہ آپ کچھ افراد ہوں مل کر جو ہے وہ کفالت کر لیں کسی گھرانے کی ایک ہی آدمی اگر ہو اور وہ خدا نے اتنا اس کو دیا ہے تو خود آگے بڑھ کر کفالت کر لے کہ ان کو تھوڑا ریلیف مل جائے بعض وقت جیسے میں نے پچھلی گفتگو میں کہا تھا کہ اتنا کم ہم دیتے ہیں ان کو کہ وہ ہمیشہ پچاس سال بھی گزر جاتے ہیں تو اس کی حالت تبدیل نہیں ہوتی مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی اور ہم بہت قلیل پیسے بھی دے کے سمجھتے ہیں ہم نے بہت دے دی ہزار دو ہزار بھی دے دی ہیں پانچ ہزار بھی دے دی ہیں دس ہزار بھی وقت دے دی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ذرا سی ہو جاتا ہے اس کے ساتھ بیماری کوئی آ جاتی ہے اسپتالوں وغیرہ میں خرچ ہو جاتے ہیں پیسے آپ کہیں گے ابھی دس ہزار دیے تو دے دے کے پھر آ گئی بھئی واقعی ایسی صورتحال خود اپنے خرچیں لاکھوں کے اندر لوگوں کے جا رہے ہیں اور اگر ہم نے کسی کو چھے مہینے میں بھی اگر دس ہزار دے دی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ دے دی تو کسی گھرانے کو کوئی ایسی کفالت مہجیہ کر دی جائے کہ اس کو کچھ ریلیف مل جائے کچھ چاہے میں نے جیسے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ سکول کی فیس ہے کچھن کا خرچہ ہے اور مکان کا کرایہ ہے اس طرح کی کوئی چیز دے دی جائے تو بہت اچھا ہے اسی طرح سے کسی کا راز راز میں رکھنا یہ خود بھی ایک صدقہ شمار ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ اگر کوئی کسی کا راز نہیں رکھتا تو پروردگار عالم بھی سب کے سامنے اس کے رازوں کو افشاہ کرے گا آخرت میں کتنی چیزیں ایسی ہوں روایتوں میں نہیں ملتا کہ اگر تمہیں ایک دوسرے کے گناہ پتا چل جائیں تو تم ایک دوسرے کو دفنانا چھوڑ دو تو اسی انداز سے کہ بہت سارے لوگوں کے راز ہوتے ہیں کچھ خاندانی مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں کوئی چیزیں ہیں کوئی ایسے گناہ ہو گئے ہیں کوئی ایسی چیز ہو گئے ہیں اس کو چھپانا ہوتا ہے آج کل بہت ساری چیزیں ٹی وی کے اوپر جو آشکار کی جاتی ہیں بہت سارے گناہوں کو یہ حرام ہیں یہ جو چاہتے ہیں کہ اس طرح سے فواہش لوگوں میں بڑھیں یہ معاشرے کے دارک ایسپیکٹس کو دکھانا یہ کوئی اس میں شمار نہیں ہوتا ہے یہ معاشرے کے اندر بلکہ اور زیادہ برائیوں کو لے کر آتا ہے تو بہرحال کسی کا راز راز میں رکھنا ٹھیک ہے اس کو الگ طریقوں سے اس کو خاتمی کی کوشش کرنی چاہیے لیکن اس کو ہر ایک کو بتا کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا یہ کہیں سے بھی اسلام اس کو نہیں مانتا پھر ایک وہی ہے کہ جو افضل ترین صدقہ جسے شمار کیا گیا کہ انسان علم حاصل کرے اور دوسروں تک پہنچائے علم حاصل کرے اور دوسروں تک پہنچائے یہ سب سے افضل ترین صدقہ شمار کیا گیا اور یہی وجہ ہم نے مدرسے قیام کا مقصد بھی یہی کہ یہاں پر لوگوں تک علم کو مندقل کیا جائے مدارس بہت دیکھیں آپ آج کل جو منفی پروپیگنڈا مدارس کے خلاف ہو رہا ہے اب یہ آگے چل کر اس میں ہماری تھوڑی سی گفتگو ہوگی تو اس میں آپ گھبرائیں نہیں جیسے کہ بہت افتدان جب یہ مدرسہ قائم ہو رہا تو لوگوں نے کہا اس کا نام مدرسہ نہ لکھیں کوئی اکیڈمی رکھ دیں کوئی سینٹر رکھ دیں کوئی بھی اس طرح کی چیز ہم نے کہا نہیں ہم اسی نام کو بہتر کر کے بتائیں یہ نہیں کہ اگر ہمارا مومن نام بدنام ہو جائے تو ہم کہیں گے نہیں ہمیں کوئی اور نام رکھ لینا چاہیے نہیں اچھا نہیں اس طرح انسان کوئی اپنا نام بھی تبدیل نہیں کرتا ہے تو بہرحال علم حاصل کر کے اور پھر دوسروں تک پہنچانا اچھا اسی انداز سے کوئی شایع ہونے والے علم کا صدقہ اس سے بڑھ کر کوئی افضل صدقہ نہیں شایع ہونے والے علم کا جو صدقہ ہوتا مدرسہ نے خود اسی وجہ سے یہ الک سے ورنہ ہمارے لئے مشکل ہے کلکس پبلیکیشنز کا سلسلہ شروع کر رہے لیکن ان احادیث کی بنا پر ہی وہ تمام پبلیکیشنز اور کتابیں وغیرہ یہاں سے شایع کی جاتی ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی صدقہ نہیں اسی طرح سے کوئی ایسا کوئی مومن مر جائے اور ایک ورق بھی ایسا چھوڑ جائے جس پر علم کی کوئی بات لکھی ہو تو پچھلی بار بھی یہ چیز آئی تھی کہ پیغمبر نے فرمایا تو تو ورق قیامت کے روز اس مومن اور آگ کے درمیان حائل ہو جائے گا اور اس کے ہر حرف کے بدلے جس پر تحریر خدا اسے ایک شہر عطا فرمائے گا جو اس دنیا سے ساتھ گناہ بڑا ہوگا اچھا خود ایک اور صدقہ جیسے اچھی گفتگو کرنا کہتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی صدقہ نہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ کلمہ طیبہ جو ہے اچھا اسے کلمہ طیبہ لوگ لا الہ الا اللہ وہ تو یقیناً سب سے اچھی گفتگو وہ بھی آتی ہے لیکن اس کو اچھی گفتگو کہا گیا ہے روایت کہ انسان اچھی گفتگو کرے یعنی اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے کہ اس میں اقوال معصومین بھی مکوٹ کر رہا ہے ایسی گفتگو کر رہا ہے جس میں قرآنی آیات پیش کر رہا ہے ایسی گفتگو کر رہا ہے جس میں علماء کے اقوال پیش کر رہا ہے یہ اچھی گفتگو ہے جو کہ آج کل دیکھنے میں نہیں آتی لوگ صرف سیاستدانوں کی صرف منفی باتیں ہیں لوگ صرف عالمی سیاست بھی وہ گھنڈی والی سیاست اس طرح کی کچھ باتیں ہیں لیکن کسی بھی جگہ اللہ رسول یا ان کے اقوال یا آیات کہیں ہمیں کسی مومن کے زبان کو پر نظر نہیں آتی امام زمانہ اللہ السلام کا کوئی تذکرہ کرتا نظر نہیں آتا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اچھی گفتگو انسان کرنا سیکھے کہ اس کے کلام کے اندر یہ باتیں موجود ہوں اسی طرح اپنے زبان کو کنٹرول رکھنا بھی ایک صدقہ شمار ہوتا اپنے زبان کو کنٹرول کر کے رکھنا پیغمبر فرماتے ہیں اپنے زبان کو رو کے رکھو کہ یہ ایسا صدقہ ہے جو تم اپنے لئے کرتے ہو اپنے زبان کو کنٹرول کرنا یعنی واقعی ایسی چیز ہے کہ کہا جاتا ہے نا حضرت لقمان کے بھی جو باتیں جو انہوں نے بیان کی تھی اپنے بیٹے سے کہ اس میں کوئی محنت بھی نہیں لگتی کہ ایسا صدقہ ہے جس میں دینے میں کوئی محنت نہیں کوئی خرچ نہیں کرنا پڑتا ہے اور بہت ساری چیز باتیں اور بھی تھیں تو بہرحال یہ کہ اپنے زبان کو کنٹرول کر کے رکھنا یہ خود ایک صدقہ شمار ہوگا یعنی صرف آپ خامول بیٹھے ہوئے تب بھی صدقہ کا سواب اور فائدہ آپ کو ملتا رہے گا اسی طرح سے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اپنے مومن بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ مومن بھائی سے مسکرا کر ملنا یہ خود ایک صدقہ شمار ہوتا ہے تو اتنی چھوٹی چھوٹی تھے کہ بہت سی باتیں جس میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑھ دی اور صدقے کا سواب ہم کو دلواتی اسی طریقہ سے عمر بالمعروف کا صدقہ کسی کو اچھی بات بتانا مدرسے نے جو اس کے اوپر فیس بک وغیرہ پر بھی جو ایکاؤنٹ بنایا ہے اس میں جو چیزیں وہ اسی وجہ سے کہ لوگوں کو اچھی باتیں بتائی جائیں لوگوں کو عمر بالمعروف کیا جائیں نیکی کی باتیں بتائی جائیں اس کے لحاظ سے پوسٹ جو بنای جاتی ہے اسی طرح سے لوگوں کو برائیوں سے روگنا یہ خود ایک صدقہ اس کے علاوہ راستے کے کنکر اور پتھر ہٹانا یہ خود ایک صدقہ ہے کوئی ہمیں کوئی چیز پڑی نظر آ رہی ہے ہم اس کو ہٹا رہے ہیں کسی کوئی نقصان نہ پہنچ جائے یہ خود ایک صدقہ چیز شمار ہوتی اسی طرح سے نمازوں کے لئے قدم بڑھانا مسجد جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لئے اور اس کے لئے جتنے بھی قدم اٹھائے جا رہے ہیں آیت اللہ بہجت جب جاتے تھے مسجد کی طرف اپنے گھر سے نکل کر تو واقعی ایک دیکھنے والی بہت سارے ویڈیو کلیفز ان کے انٹرنیٹ پر موجود ہیں تو یہ صدقہ شمار ہوتا ہے نماز کے لئے قدم اٹھانا اسی طرح سے بہرے کو اونچا بول کر اپنی آواز اس کو سنانا باقاعدہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام انہوں نے فرمایا کہ تنگدیلی کا اظہار کیے بغیر بہرے کو بات سنانا یہ ایک بے مشقت صدقہ ہے اس میں کوئی خاص کام نہیں کرنا پڑ رہا ہے ایک بے مشقت صدقہ بشرت تنگدیلی کا اظہار نہ کیا جائے مرے ملتا نہیں ہے واقعات میں کہ باپ کی کان بڑھاپے کی جیسے جواب دے گئی تھے تو اپنے بیٹے کو جوان بیٹے کو اس نے کہہ کچھ کہہ کے بلایا کچھ بات پوچھی بیٹے نے جواب دیا باپ نے کہا کہ مجھے سنائی نہیں دے دوبارہ کہو اس نے پھر اور زور سے کہا پھر باپ نے کہا مجھے سنائی نہیں دے ذرا اور زور سے کہنا تو کہنے لگا بڑے میاں دیکھ اس قسم کے الفاظ سنائی نہیں دیتا کیا بہرے ہو گئے ہو تو باپ کو اب یہ باپ سنائی دے گئے اپنے کمرے سے ایک ڈائری نکال کے لائے جو اس کے بچپن میں جو باپ ڈائری لکھا کرتا تھا جب بچہ وہ چھوٹا تھا کہ اس نے دکھایا کہ اس نے ایک لفظ کو مجھ سے پچاس مرتبہ مجھ سے کہلوایا کوئی ورڈ سیکھنے کے لئے انہیں پچاس دفعہ خوشدلی سے اس کو چیز سکھائی اور آج تیسری دفعہ کے اندر یہ چیخ پڑھائے مجھ پر تو بہرحال عام طور پر مدرسے والی جو طالبات ہیں وہ بھی یہ دیکھیں کہ اپنے والدین کے ساتھ اس انداز سے چیخ کے بات کرنا عمومی حالات کے اندر بھی یہاں تو یہ ہے کہ اپنی آواز کو صرف بلند کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے کان تک بر تنگدیلی کا اظہار بھی نہ کیا جا اور یہ تو غیروں کی بات ہو رہی اپنے لوگوں کے لئے تو اور زیادہ خوش اقلاقی کی ضرورت تو پہرے کوئی اونچا بول کر اپنی بات کو سنانا خود ایک صدقہ شمار ہوتا ہے اسی طرح سے لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا یہ بھی ایک صدقہ کہا جاتے کہ کمزون انسان کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا ہے یہ مضبوط لوگوں کی صفت ہوتی سمجھ جائیے کہ آپ روحانی طور پر بہت کمزور ہیں اگر آپ لوگوں کو معاف نہیں کر رہے ہیں مضبوط اگر بننا ہے تو لوگوں کو معاف کرنا پڑے گی ایک علم کے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو وہ صاحب نے اپنے کسی ملازم کے پر ناراض ہونا شروع ہوئے کہ تمہیں کتنی دفعہ آخر میں معاف کروں تو وہ کان میں ان علم الدین نے کہا کہ جتنی مرتبہ اللہ سے اپنے آپ کو معاف کروانا اتنی دفعہ معاف کرتے رہو تو باقیتہ انسان یہ دیکھیں لوگوں کی خطاؤں اور غلطیوں کو درگزر کر اس کی خود اپنی زندگی اٹھا کے دیکھے تو کتنی اگر پروردگار اس پر عذاب نازل کرنا چاہتا تو کتنی غلطیوں پر اب تک اس پر عذاب آ چکا ہوتا وہ خود کتنا درگزر کر رہا ہے تو پروردگار کی صفت کو پیدا کرنا اسی طرح سے یہ بھی چیز شمار ہوتی ہے قریبی رشتہ داروں کو صدقہ دینا قریبی رشتہ داروں دگنا عجر ملتا ہے بلکہ پیغمبر فرماتے ہیں ایک ہی وقت میں یہ صدقہ بھی ہوتا ہے سلح رحمی بھی ہوتی ہے نہیں ڈبل ڈبل سواب ملتا ہے رشتہ داروں کو اگر کوئی ہیلپ کی جائے اور جتنے ہی رشتہ دار قریب ہوں گے اس سے قرابت میں اتنا ہی سواب بڑھتا جائے گا اسی طرح صدقے کی الگ قسم بنتی ہے شادی کے لیے بھاگ دوڑ کرنا کسی کی کسی کی شادی کے لیے کوشش کرانے کے لیے در سے ادھر جا رہے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں ایک دوسرے کو قائل کر رہے ہیں خود بہت بڑا صدقہ ہے کسی کی شادی کرانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا اسی طرح سے آپس کے خراب تعلقات کو بہتر بنانے کا بھی ایک صدقہ ہے اس میں علماء نے لکھا آیت اللہ بہجت نے بھی جو اس سے پہلے بھی ایک دفعہ بھی گفتگو میں نے پیش کیا تھا کہ کم سے کم چالیس روز تک متعدد صدقات با افراد متعدد یعنی مختلف الگ الگ لوگوں کو الگ الگ صدقات دینا یہ آپس کے خراب تعلقات لڑائی جھگڑوں یا مسیبتوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند چیز یعنی شاہر و بیوی میں آپس میں لڑائی ہوئی ہے یا اور دیگر رشتہ داروں میں آپس میں تعلقات خراب ہیں ان کے تعلقات کو اگر استوار کرنا ہے تو متعدد افراد تک متعدد بار صدقات دیے جائیں ایک دفعہ نہیں مسلسل اگر چالیس روز تک ہو جائیں تو بہت اچھا اور جن لوگوں نے اس کو کیا ہے چند روز میں ہی ان کے تعلقات بہتر ہو گئے یعنی باقاعدہ لوگوں نے آکے مجھے بتایا بھی کہ ہم نے اس کو ہم کو طریقہ کارس کو اپنایا اور صرف چند دنوں میں ہی جس سے تعلقات خراب تھے بہت سی جگہوں پہ تقریباً تلاقوں تک نوبت پہنچی ہوئی تھی وہ ریورس ہو گیا معاملہ اسی طرح سے دین حق کی تبلیغ کے اندر بھی لوگ بالکل بھی اس طرف مائل نہیں کی وجہ ہے کہ ہمارے جو صدقہ باکس ہے اس میں ایک کولم خوشنودی امام زمانہ کا ہے ایک ایک صدقے کا کمپارٹمنٹ ہے اس میں اور ایک دین حق کی تبلیغ کا یقین کیجئے کہ یا تو اس کے اندر انتہاں سے زیادہ کم پیسے ہوتے ہیں یا بالکل بھی خالی ہوتا ہے ایک پیسہ بھی نہیں ہوتا جبکہ اس سے بڑھ کر افضل ترین کوئی صدقہ ہی نہیں یعنی لوگ اتنا زیادہ ان چیزوں سے ناواقف ہیں اتنی مصیبتیں ان چیزوں سے ٹلتی ہیں جو خاص طور پر تبلیغات دین کے اندر جو پیسہ خرچ ہوتا تو جس سے کہا جائے سواب جاریہ یا صدقہ جاریہ یہ سب سے افضل ترین صدقہ ہے کہ جس کا فیض مرنے کے بعد بھی مسلسل ملتا رہتا حتی کہ یہاں تک کہ دیکھیں اب جو بہت سارے سورے پاپ پڑتی ہیں کتنے عرفانے ایسے چیزیں دیکھی ہیں باقاعدہ قبرستانوں میں جا کر کہ دیکھا کہ ارواح جو ہے اپنے قبروں سے نکل کر مختلف اپنے چیزیں اپنے توفے تحف سمیٹ رہی ہیں تو اس نے جا کر پوچھا یہ کون سے توفے ہیں جو اب ختم ہونے میں نہیں آ رہے کہا کسی ہمارے رشتہ دار نے سورے توحید کا توفہ ہم تک بھیجوائے تھا جو ہم ایک سال سے تقسیم کر رہے ہیں برود بھیجئے محمد تو آپ نے دیکھا کہ صدقات ہونے چاہیں یہ ہوتے ہیں صدقات پھر آپ دیکھیں کہ اگر یہ لوگ اس انداز سے ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کر دیں شادی کے لیے بہت دار کر رہے ہیں کسی کو جوب دلوا رہے ہیں کسی کی کفالت کر رہے ہیں کسی کو قرضہ دے رہے ہیں کسی کو قرضہ ماف کروا رہے ہیں کسی کو قرضے میں محلت دے رہے ہیں اور جتنی بھی اقسام اس سے پہلے مسکر آ کر دیکھ رہے ہیں لڑائی جھگڑوں کو ترک کر رہے ہیں سب صدقات بن رہے ہیں ساری مصیبتیں ان کی ایسی ٹل جائیں گے کہ حیران اور پریشان ہو جائیں گے پہلے کی زندگی اور اب کی زندگی میں کتنا فرق آ گیا جبکہ ہمارے ہاں دیکھیں ان تمام جتنے بھی اقسام صدقات کی بایان ہیں اس پر بالکل توجہ نہیں ہیں اور جو ہمارے صدقے کی جو رائج غلط اقسام ہے وہ معاشرے کے اندر کتنی زیادہ اور یہ وہ سب تواہمات ہیں جو ہندووں وغیرہ سے ہمارے اندر آ گئے مثلا مریض کے لئے چیلوں کو جو گوشت کی بوٹیاں اچھالنا اور ساری عام چوراہے کے اوپر انڈا توڑنا وہ حرام بھی ہیں کیونکہ اسراف اور تفزیر کے اندر ہیں بلکہ تفزیر کے اندر یہ چیز آتی ہے بلا ضرورت اس طرح سے مال کو پھیک کر ضائع کر رہا ساری عام چوراہے پر انڈا پھوڑ رہا ہے یا مثلا گلی کے کنارے پر مثلا بکرے کی سیری رکھ دینا سوچتے ہیں یا صدقہ ہو رہا ہے بلا ٹالنے کے لئے کالی مرغی زبا کر کے مثلا جمادار کو دے رہے چلیں وہ تو اس میں بھی آ گیا کہ صدقہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے لیکن یہ جو رائج جو چیزیں ہیں ان کا بتا رہا ہوں اور صحتیابی کے لئے ساتھ کٹے ہوئے لیموں میں ساتھ کٹے ہوئے جو لیموں ہوتے ہیں ان میں لونگیں گاڑ کر رستے میں کہیں رکھ دینا یہ لوگ بتاتے ہیں کس طرح سے اور تین گس کا ہرہ کپڑا اور جناب سوا سیر کی چینی اور ایک سفید مرغا یا بخور اود اور لوبان کے جو نقدی کے جو اس کی جو دھونی ہوتی ہے اس کے نقدی کے پیسے عاملوں تک پہنچانا یعنی ایسی ایسی چیزیں معاشرے کے اندر صدقات کے نام پر رائج ہو گئی جو ہندو سے اور مختلف کافروں معاشروں سے ہمارے اندر آ گئی اور اسلام نے جو صدقات بتائے تھے وہ کسی کو پتا بھی نہیں صدقے کو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے صدقے کو ایک اہکارت کی چیز سمجھا جاتا ہے سوچا جاتا ہے شاید یہ بلائیں ہیں جو اس کے اوپر لپٹ گئی ہیں اس چیز کے اوپر اور لوگ اس صدقے کی چیز سے ایسا بھاگتے ہیں جیسے کسی متعدی جو مرض لگ جانے والے جو جراسی ہوتے ہیں ان سے انسان جس طرح سے بھاگتا اور اگر کسی کو آپ صدقہ دے دیں اور بتا کر صدقہ دیں کہ صدقہ تو انتہائی سے زیادہ سخت ناراض ہو جائے گا وہ سوچے گا کہ آپ نے اسے گالی دے دی کہ ہم صدقات و خیرات لینے والے نہیں جاؤ اٹھا کر لے جاؤ یہاں سے جبکہ صدقات کو دیکھئے دینے کی بھی تاقید ہیں اور صدقات کو لینے کی بھی جب انسان کو صدقات اتنی زیادہ دینے کی تاقید آئی جب وہ کوئی لینے والا ہی نہیں ہوگا تو یہ دے گا کس کو صدقات جا کر اس کا مطلب ہے جو افراد ایسے ہیں انہیں صدقات کو ریسیب بھی کرنا چاہیے صدقات کو لینے اور دینے دونوں کی تاقید آئی دیکھیں زکاة کے لیے بات آئی مستحق زکاة جو ہے وہ اگر زکاة لینے سے انکار کرے گا تو ایسے جیسے اس نے زکاةی کا انکار کر دیا حکم زکاة کا انکار کر دیا اللہ کی ایک چیز ہے تو آپ کو پروردگار نے آپ کا حق دیا ہے کہ آپ اس کو لے سکتے ہیں تو جب ضرورت کا موقع ہو تو اس کو لیجی تو اس طرح انداز سے یہ چیزیں ہوتی ہیں اور یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ مستحب صدقات کی جو تاقیدی احادیث ہیں یہ واجب صدقات کی احادیث سے زیادہ ان کی تعداد ہے مستحب صدقات کی تو بہرحال دیکھیں واجب اس وجہ سے کیوں ہے اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ مستحب صدقات کے حدیثیں واجب صدقات سے بھی زیادہ آئیں علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس کی وجہ یہ کہ بہت زیادہ کمانے والا جو افراد ہیں وہ صرف زکاة کے نام پر ڈھائی پرسنٹ دے کر لوگوں کو ڈھائی پرسنٹ پر ٹرخا کر مطمئن نہ ہو کر بیٹھ جائیں اور اس کے بعد پھر جناب تجوریاں چھلکنے لگیں اور خزانے ابلنے لگیں نہیں مستحب صدقات پھر اس کے بعد واجب اپنا نکالنے کے بعد پھر اس کے بعد مستحب صدقات کی تاقیت اس وجہ زیادہ آئی ہے کہ اس کے بعد آپ مسلسل اس پیسے کو ارتکاز کرنے کے بجائے لوگوں پر خرچ کرتے چلے جاؤں اور اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے صدقات جاریہ صدقہ جاریہ لیکن انسان خواہ مومن ہو یا کافر سب کو یقین ہے کہ وہ مرے گا ضرور ہر شخص چاہے وہ مومن ہو یا کافر مگر ہر شخص کے دل کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے یہ سائیکی ہے انسان کی یقین ہے کہ مرے گا لیکن خواہش یہ رکھتا ہے کہ ہمیشہ زندہ رہے اور یہ جو فائدے مجھے مل رہے ہیں یہ فائدے بھی ہمیشہ مجھے ملیں اچھا اب وہ اب نہیں چاہتا کہ میری محنت کی کمائی کہیں اور ضائع ہو اور وہ ہر وقت سوچ بچار میں رہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے میرا مال ہمیشہ محفوظ ہو جائے اس کا فائدہ بھی مجھ کو ہمیشہ ملتا رہے بہت سارے کافر معاشروں کے اندر پہلے سننے میں آتا تھا کہ بادشاہ حضرات اپنے تمام تر زیورات اپنی قبر میں ساتھ دفن کرواتے تھے لیکن اسلام نے اس کا ایک بلکل منطقی حل جو ہے وہ لوگوں کو دیا ہے جس کو ہم صدقہ جاریہ جو ہے وہ کہتے ہیں اور اس کو جو ہے وقف کہا جاتا ہے بہترین صدقہ جاریہ کی جو قسم ہے وہ وقف ہے لوگوں یہ معنی ہے اس کے جو ہیں روکنے کے ہیں جو چیزیں وقف کی جاتی ہیں اس کے معنی ہے روکنا فقی اسطلاح میں جو چیز انسان اپنی اصلی ملکیت کو روک کر اس کے فائدے کو جاری کرے اسے وقف کہتی یعنی اصل ملکیت کو روک کر اس کے فائدے کو جاری کرنا یہ وقف کہلاتا ہے اچھا فقہہ نے وقف کی جہاں مسائل بیان کی ہیں صدقات کے باب میں وقف کو لکھا جاتا ہے اور اسے بھی ایک قسم کا صدقہ قرار دیا اور خود قرآن نے باقیات السالحات میں اس کو اس کی طرف سورہ قحف میں بھی اس بات کا اشارہ کیا اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کی مثال بھی باقیدہ اس سے دی ہے کہ جو لوگ بھی اپنے اموال کو راہے خدا کے اندر خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کسی ہے جس کے اندر سات بالیاں پیدا ہوں اور ہر بالی میں سو سو دانے ہوں اور خدا جس کے لئے بھی چاہتا ہے اس میں اضافہ بھی کر دیتا ہے اور وہ صاحب وسط اور بہت عظیم اور دانہ یعنی باقیدہ قرآن یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو آیات آئیں ہیں یہ وہ خود وقف کے لئے آئیں یعنی علامہ تبا تباہی نے بھی یعنی اس کے لئے نہیں یعنی اس کے ثواب کے حوالے سے یہ بات آئی ہے کہ پروردگار اس انداز سے یہ چیز وقف کے اندر بہت پائی جاتی ہے کہ اس کے بعد اتنے عرصے تک یعنی اس کے برگ و شاخ اور پھل و پھول وہ دیتی رہتی ہے چیز اس کو ہمیشہ فائدہ ملتا رہتا ہے ایک کے بدلے سو اور سو میں سے مزید بالیاں اس طرح سے نکلنا علامہ تبا تباہی نے باقیدہ اپنی تفسیر المیزان میں جو سورہ مزمل کی آیت نمبر بیس میں خدا کو قرض حسنہ دینے کا جو ایک مفہوم ہے جو قرآن کی آیت بھی ہے کہ کہ کہا کہ اللہ کو قرض حسنہ دینے کا جو سب سے بہترین مزداق ہے وہ وقف ہے بہترین صدقہ بلکہ وسائل الشیعہ کی گیارویں جنگ میں پیغمبر اسلام کی باقاعدہ ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی راستے میں مصافر خانہ بناتا ہے تو قیامت میں اس کے چہرے سے اس قدر نور ظاہر ہوگا کہ تمام جتنے بھی نور قیامت میں پائی جاتے ہیں ان سب کے اوپر ان سے وہ نور نمائع ہو رہا ہوگا یہاں تک کہ وہ حضرت عبراہیم کے نور کے برابر قرار پا جائے گا لوگ سوال کریں گے کہ کیا یہ کوئی فرشتہ ہے کہ اس قدر نور اس کے چہرے سے نکل رہا ہے اور بلکہ لوگ فرشتے بھی حیران ہو جائیں کہ ایسا نور تو ہم نے کبھی کسی سے نکلتے نہیں دیکھا اور پیغمبر فرماتے ہیں اس کی شفاعت سے ہزار انسان داخل بہشت کیے جائیں گے یعنی اس کا نور حضرت عبراہیم کے نور کے مشابہ قرار پا جائے گا جو مسافر خانے رستوں کے اندر بناتا ہے یعنی اس میں کوئی بھی حصہ ڈالنا آپ خود دیکھیں کبھی آپ جاتی ہیں مختلف مقدس مقامات پر وہاں جو اس قسم کے مسافر خانے یا چیریٹی وغیرہ کے کچھ چیزیں ہیں اس میں کچھ نہ کچھ کوشش کر کے ڈال کر آنا چاہیے اچھا آپ دیکھئے وقف اور صدقے جاری ہے کہ بہترین جگہ کون کون سی بہترین جگہ اس وقت خاص طور پر دیکھیں جترے بھی آئمہ کے روزے ہیں وہ زیادہ تر سب کی رینویشن ہوتی رہتی ہے لیکن جو اس وقت روزہ واقعیتاً تعمیر ہو رہا ہے وہ سامرہ میں سامرہ کا روزہ امام علی نقی علیہ السلام امام حسن اسکری علیہ السلام انرجس خاتون حکیمہ خاتون یہ تمام چار چار قبور جو ہیں یہاں پر موجود ہیں اور یہ روزہ آج کل تعمیر ہو رہا ہے اب یہاں پر ذریع بھی نہیں بنی ہوئی اور انڈر کنسٹرکشن ہے یہ ذرا اس سے اور پہلی کی تصویر ہے اور اس کی کنسٹرکشن مستقل چل رہی ہے تو کوئی بھی شخص اگر کوئی بھی ظاہرین جو وہاں پر جا رہے ہیں ان کے ہاتھ اگر کچھ پیسہ بھیجوا سکیں وہاں پر لیکن الحمدللہ ایک نعمت کے ایک اظہار کے طور پر اور آپ کی تشفی قلب کے لیے آپ کی طرف سے یہاں پر صدقہ جاریہ اس کی کنسٹرکشن کیلئی بھیجوایا جا چکا ہے یہاں کی تمام طالبات کی طرف سے تو اس طرح سے کوشش کر کے جو بہترین صدقہ جاریہ والی جو اس انداز سے جگہ ہیں بہت سارے افراد اس کے اندر بھی نئے نئے طریقہ کار ان کو ہوتے ہیں مختلف مساجد میں مثلاً سجدگاہیں بنوا کے رکھوا دیتے ہیں اب جتنے لوگ یہاں پر نمازیں پڑھیں گے اور سجدے کریں گے کتنا زیادہ ثواب یہ سب ان کے نامائے عمال میں لکھا جائے گا کتنے افراد کو میں جانتا ہوں جو باقاعدہ مساجد کے اندر ہر مسجد میں پچاس پچاس سو سو تسبیحات رکھوا دیتے ہیں اتنے زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوتا اب جتنے نمازیوں بیٹھ کر جتنے تسبیحات پڑھیں گے سوچیں سب کو کب تک ثواب ملتا رہے گا اور چند مہینوں کے اندر بحرحال یہ تسبیحیں ٹوٹ جاتی ہیں کسرت استعمال کی وجہ سے تو کوئی بات نہیں اتنی زیادہ مہنگی تو نہیں دوبارہ رکھوائی جا سکتی یہ صدقات کی مختلف اقسام اور طریقہ کار ہیں جن کو کرنا چاہیے اسی طرح سے اچھا وقف کی بات ہو رہی تھی تو ہمارے چھٹے امام کا بھی وقف مشہور ہے باقاعدہ امام وسیعت کر کے گئے تھے کہ میری شہادت کے بعد ایام حج میں سات سال تک ازاداری کا احتمام کیا جائے اور امام نے ہر سال کے لئے باقاعدہ مال کو وقف کر کے گئے تھے یہ ضرور دماغ میں یاد رہے بہرحال کہ وقف کو بھی اغدے لازم میں سے سمجھا جاتا ہے یعنی دینے کے بعد اسے واپس نہیں لیا جا سکتا اس کی خرید و فروغ نہیں کی جا سکتی اور اس سے حاصل شدہ منافع کا بھی انسان مالک نہیں بنتا ہے وہ کہا کہ میں نے وقف کی تھی تو یہاں کے جتنی کمائی ہے وہ بھی میری ہوگی نہیں یہ چیز نہیں ہوتی اس کے اندر اچھا اسی طرح سے رسول خدا کے کتنے اوقاف تھے کتنی اہمیت ہے ان چیزوں کی کہ جو افراد بھی یا تو کسی مسجد میں امام بارگاہ میں اس کی تعمیر میں کسی مدرسے کی تعمیر میں کوئی حصہ ڈالیں جو کوئی استہنداز کی چیزیں وقف ہو رہی ہوں تو یا تو خود کر سکتے ہوں تو خود کریں ورنہ اگر کسی اور افراد کے ساتھ مل کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہوں تو ضرور ڈالیں گو خود پیغمبر کا بھی طریقہ کار یہ تھا کہ قوبہ کے علاقے میں پیغمبر نے اتنہ ہی نخلستان بے سہارا لوگوں کے لئے وقف کر دیئے اسی طریقہ سے امیر المومنین علیہ السلام کی عوقاف تھے کیونکہ دیکھئے پانی پلانے کا ایک الگ سے صدقہ سب سے زیادہ صدقہ بہترین صدقہ شمار ہوتا اور دیکھئے بہار والے تو اس حد تک لوگ تو ہمارے ہاں کتنا پانی ضائع کرتے ہیں یہاں تک کہ بوتلوں کے اوپر یہ عدیث پیغمبر کی کہ پانی کو ضائع مت کرو چاہے تم کسی بہتے ہوئے چشمے کے پاس ہی کیوں نہ ہو یہ تک لکھ کے ان بوتلوں کے اوپر لوگ جو ہے اس سے بھی جو ہے وہ اپنے تجارتی مقاصد کے لئے بھی اس کو فائدہ اٹھاتے ہیں بہرال پانی پلانا تو امیر المومنین کے جو کھو دے گئی کوئیں تھے باقاعدہ سعودی عرب میں ابیار علی کے نام سے پوری ایک جگہ ہے جس علاقے میں مسجد شجرہ واقع ہے کہ جہاں سے عمرے اور حج کا احرام بغیرہ جو ہے باندھا جاتا ہے وہاں امیر المومنین نے باقاعدہ کوئیں کھو دے تھے بہت بڑی تعداد پہلے تو ان کوئوں تک لیکن اس کے بعد اس جگہ کو ممنوع زیارت قرار دے دیے گا وہاں حاجیوں وغیرہ کو جانے کی اجازت بھی نہیں ہے اور اگر کوئی پہنچ بھی جائے تو انہوں نے وہ تقریباً وہ کوئیں بند کر دی تو عمرے المومن خود فرماتے تھے کہ بہت سارے اپنے موقفات اتنا وقت کی گئی تھی چیزیں لیکن خود فرماتے تھے کہ میں بھوک مٹانے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا اور چالیس ہزار درہم سالانہ صدقہ اللہ کی رحمے دیتا تھا علماء نے لکھا ہے کہ وہ چالیس ہزار جو درہم مولا صدقہ دیتے تھے یہ سب موقفات تھے یعنی مولا جو تھے وہ کوئیں کھوتے تھے وہاں پر چشمیں جاری کرتے تھے اور اس کے بعد وقف کرتے تھے اور سو کوئیں مولا نے اپنے ہاتھ سے کھوت کر وقف کیے تھے اسی طرح سے حضرت فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ کے عقاف تھے باقاعدہ کچھ باغات تھے وقف کی تحریر اپنے ہاتھ سے لکھی تھی وقف کرنے کے حوالے سے اور باقاعدہ جو شیخ بہائی نے اپنے والد سے بھی نقل کیا ہے کہ ہمارے امام حسین علیہ السلام نے جو چیزیں وقف کی کہ امام نے غازریہ اور نینوہ کا جو علاقہ تھا وہاں کے جو قبیل آباد تھے ان سے اپنے قبر کے اطراف کی زمین ساٹھ ہزار درہم میں خرید کر اس شرط پر وقف کی تھی کہ کہ وہاں پر ان کی قبر کے لیے جو ظاہرین آئیں گے ان کی رہنمائی وہ لوگ کریں گے اور تین دن تک ان کی مہمانی کریں گے وہاں کی اس پوری زمین تو اس کے بعد یعنی امام حسین جس جگہ پہ مطفون ہے وہ خود وقف کر کے گئے وہ جگہ جو گئے تھے اور ماشاءاللہ آپ تو یہ والی صورتحال اس کی ہو گئی تو آپ کو بھی کبھی صدقہ جاریہ کا موقع ملے توفیق ملے اور اس کی طرف متوجہ ہو تو بہترین عقاب جو ہیں اس کے اندر اپنے پیسے کو انویسٹ کریں کوئی مسجد کی تعمیر کے اندر اس پیسے کو کسی حد تک لگائیں جتنا بھی ممکن ہے امام بارگاہ اگر کوئی کسی جگہ بن رہا وہاں پر لگائیں کسی سکول کے اندر اچھا اور یہ بھی کوشش کریں ایک اور چیز جس میں کہ جائے اور آپ کو پڑھائے جائے تو کتنی خواتین ہیں جو اس مجموع یہاں لگا ہوا اس میں سے پندرہ بیس کے علاوہ شاید سب خدا نہ خاصتہ کہیں نہ بھاگ جائے تو اس جگہ کو سہولیات مہیا کرنا اسے پریزنٹیبل بنانا یہ نہیں کہ اگر موقوفات اگر کوئی تاکہ ان کو مسلسل سواب اس انداز سے ملتا رہے اس طرح بہت سارے مسافر خان زائرین کی خدمت کے لئے دینی مدر سے بنائے گئے ہیں اس طرح سے رفاہی اور چیریٹیبل جو اس قسم کے ادارے ہیں جہاں غریبوں کی کسی طور پر اس انداز سے مدد ہو سکتے کسی جگہ واقعی ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے کسی جگہ ایسی کی ضرورت ہے لوگوں محل پروائیڈ کرنا ہے تاکہ دین کی باتیں سیکھ سکیں وہاں پر ایسی وغیرہ اس کے ڈونیشن دیا جا سکتا ہے تو دیکھیں ساری چیزیں ایسی ہیں اور ایک بات اور خاص طور پر اس کے خیال کرنا چاہیے وہ یہ کہ وقف میں ضرورت کو مدد نظر رکھنا چاہیے دیکھیں بہت اہم بات ہے عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں لوگ وقف جو چیزیں کرتے ہیں وہ مثلاً یہ کرتے ہیں کہ جناب کوئی محروم کسی کا انتقال ہو گیا پورے ایک ایک پارے جو تیس پارے تک کا ایک قرآن کا ایک سیٹ ہوتا ہے وہ مسجد کے اندر مکی اس طرح سے بٹھاتے چلے جانا اور کسی اور طرف نگاہی نہ ہونا ضرورت کا کچھ کچھ نہ سوچنا تو دیکھئے ضرورت کو مدد نظر رکھنا چاہیے کتنے ایسے علاقے ہیں کہ واقعاً اس جگہ لوگ گندہ پانی پینے پر مجبور ہیں کوئی صاف پانی نہیں کہیں آپ سوچئے کہ جو ہے کسی جگہ پانی کا نلکہ جو ہے وہ لگوا دینا بہت سارے غریب علاقے ہیں کوئی لائن ڈلوانے والا کوئی نہیں آپ ٹی وی کو پر سہلاب زدگان زلزلہ زدگان لوگوں کے حالتیں دیکھتی ہیں یعنی کچھ نہ کچھ آدمی کو سوچ بیچار کر کے اس کے اندر ایک تنوو پیدا کرنا چاہیے تاکہ ہر جگہ وہ صدقات پہنچیں ایک زمانہ تھا دیکھیں اُس زمانے امیر المومن نے کیوں کونے کھودنے کا انتظام کیا تھا کھانا کھلانے کا اور پانی پلانے کا اُس زمانے واقعی کھانا اور پانی بہت بڑی پراؤلم تھی لوگ جو باقاعدہ دور دور سے جو ہے نا کہاں کہاں سے پانی لے کر آتے تھے نہر زبیدہ وغیرہ کتنی دفعہ مثال آپ کو پچھلے درسوں پیش کیے گئے ہاجیوں کے لئے پانی کا اُس نے انتظام کیا تھا مینہ سے پورے نہر خودوا کر اس کے رستے بنا کر جو ہے وہ مکہ تک اس نہر کو جو ہے وہ لے کر آئی تھی تو ضرورت کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے اسی طرح سے مثلا اس کے اندر اپنے پیسے کو کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں غسل دینے کے لئے کراچی کی صرف دو تین جگہ کے علاوہ کوئی مناسب جگہ نہیں ہے جہاں مردوں کو غسل دیا جا سکتا کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو باقاعدہ خاموشی کے ساتھ اب بھی بھی کچھ لوگ یہ جو چیزیں نظر آرہی ہیں کچھ افراد ہیں جو بیچارے جنہوں نے چیزیں وقف پیئے ہیں کچھ چیز مہیا کی ہوئی ہے اس وجہ سے یہ سب چیزیں ہیں ورنہ لوگ متوجہ نہیں کہ اس طرف بھی پیسہ کچھ خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئے تبلیغ دین میں وقف کرنے کا کسی کو خیال تک نہیں جبکہ سب سے بہترین چیز جو ہے وہ یہی شمار کی گئی ہے وقف وغیرہ کے لیے کہ صدقہ جا رہی ہے ایسا علم کوئی پیچھے چھوڑ جائے یا کوئی ایسی اولاد جو اس کے لیے مستقل دعا کرتی رہے اور اس سے بہتر شایع ہونے والے تبلیغات سے بہتر جسے بار بار اس بات کا تذکرہ آ رہا ہے کہ اس سے بہتر کوئی اور صدقہ نہیں بچوں کو پڑھانا اس انداز سے یہ ایسے صدقات ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ یہ جتنی لوگ سیکھتے رہیں گے جتنی نمازیں پڑھتے رہیں گے اچھا دیکھیں اب اس سے پہلے بھی میں کہہ رہا تھا جو یعنی باقاعدہ اس کو پرشکون جگہ کو بنانا یعنی دینی چیز دینی اب کیونکہ دین ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جو طالب کو لگ بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں معلوم ہے کہ یہ کیا ہے ٹوٹی پوٹی جگہ بیٹھ کے دریوں پر ایٹوپیاں اوپیاں لگا کہ شاید اس انداز سے کوئی جو ہاں پر بیٹھے ہیں کوئی کونسپٹ ہی ہے ایک ایک اقارت پرشکو امارتی ہوں یہ ہوں لوگ واقعیدہ اس سے متاثر ہوتے ہیں کمزور اقل والے تو اس سے خاص طور پر متاثر ہو جاتے ہیں چکا چوند اور یہ شان و شوقت وغیرہ کوئی بات نہیں اسلام کے لیے ان تمام چیزوں کو پیسہ جس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں اگر اس کو اسلام کی تبلیغ کے لیے اگر اس انداز سے استعمال کیا جائے کمفرٹیبل جگہ بنا کر لوگوں کو اسلام کو پھیلانے کی اور تبلیغات میں اس کو خرچ کرنے کی اس پیسے کو کوشش کی جائے تو اس میں کیا مزاک اور برائی اور اس کے آثار ایسی ہیں تبلیغات کے کہ وہ ہمیشہ چلتے رہتے اب دیکھیں کسی بچے کو خود ہمارے مدر سے کے اندر کتنے ایسے بچے ہیں جو مستقل یہاں پر آ رہے ہیں اتنی بڑی تعداد ہے وہ وضو کرنا ان کو سکھائے جاتا ہے ان کو نمازے کب یہ بڑا ہوگا جب بھی نمازے پڑھیں گے یا بچے وضو کریں گے جہاں تک یہ اپنی اولادوں کو سکھائیں گے سب کا ثواب جو ہے وہ ملتا جائے گا تو یہاں پر پڑھانے والے افراد وہ خود کتنے بڑے عظیم ایک صدقہ جاری ہے کے اندر اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں ایک پارٹ پلے کر رہے ہیں بچے آپ کو پتا ہے کہ دیکھیں جو بھی بچے ہوتے ہیں وہ تو چیزیں اسی طرح سے سیکھ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں پھر وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ابھی تو سب چیزیں ان کو صرف پہلے مرحلے میں صرف بتانا مقصد ہوتا ہے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ عمل بھی کرتے چلے جاتے ہیں تو لوگ عام طور پر دیکھیں لوگ دینی طالب علموں پر یا دینی مدارس پر پیسہ خرچ کرنے کو وقت کا اور اپنے پیسے کا زیاد سمجھتے ہیں سوچتے ہیں ہمارا سرمایہ ضائع ہو جائے گا دینی تعلیم کو آج کل لوگ باعث ننگو آر باعث شرم قرار دیتے ہیں مدرسے میں پڑھنا ہے اچھا حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو بہرحال اب دیکھی کہ ان سب چیزوں کو جو کرتے چلے جائیں گے اور پڑھتے چلے جائیں گے اور اپنا سب چیزیں بہتر کرتے چلے جائیں گے بہت بڑا کام ہے اور یہ فقط دینی مدارس خاص طور پر کرنے میں بلکل اس کو واضح طور پر کہوں گا فخریہ طور پر کہوں گا کہ دینی مدارسوں نے باقاعدہ اس کا بیڑا اٹھایا آیت اللہ حافظ بشیر نجفی ابھی ہم جب گئے تھے تو ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے یہی جملہ ارشاد فرمایا تھا تمام ظاہرین سے کہ قیامت میں جب میں جاؤں گا اور آئمہ کے پروردگار کے سامنے جاؤں گا آئمہ اتھار موجود ہوں گے تو میں فخر سے کہہ سکوں گا کہ میں نے اتنے لوگوں کے وضوح صحیح کرائی ہیں میں نے اتنے لوگوں کی نمازیں صحیح کرائی ہیں میں نے اتنے لوگوں کو داڑی رکھوا دیا ہے میں نے اپنے فتابوں کے ذریعے اتنے لوگ خواتین کو پردہ کروا دیا ہے تیرے خمس دلوایا ہے سب کچھ کیا ان کو میں فخریہ پیش کروں گا قیامت میں یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ جسے کہا جائے کہ اچھا صرف وہی نماز روزہ بس وہی وضوح سکاتے جائیں گے مرجے تک کہہ رہے کہ میں یہ میرے لیے میں اپنی نجات کے لیے تمام چیزیں یہاں سے کر کے جا رہا ہوں تو اس میں سب حصے دار ہوں گے لیکن آپ خود بتائیے اچھا لوگ عام طور پر سوچتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو شاید اپنے مدرسے کے لیے پیسہ کچھنا چاہتے ہیں خدا کے قسم ایسی کوئی اس لیاس سے بات نہیں یعنی کسی بھی جگہ آپ کو اتمنان کسی جہاں پر اتمنان آپ کو ہو رہا آپ اس جگہ پر دیں ہم پر اتمنان نہیں کسی اور جگہ اتمنان ہے وہاں پر دیں کسی پر بھی اتمنان نہیں تو خود سے کام شروع کریں لیکن کام شروع ہونا چاہیے کام شروع کریں آگے وڑھایں اس کو کسی بھی طور پر کوشش کر کے یعنی کام رکنا جو ہے وہ نہیں چاہیے یہاں پر آپ دیکھیں کہ کسی جگہ پر یہ صرف دین کا صحیح طور پر احیاء جو ہے میں پھر کہوں گا کہ صرف دینی مدارس جو ہے وہ کر رہے ہیں جہاں باقاعدہ طور پر ایک چیز ایک خاص پروگرام کے تحت علماء جو ہے آ کر پڑھاتے ہیں اور ایک خاص انداز ہوتا ہے خاص سلیبس ہوتا ہے ایک کسی موضوعات کے اوپر جو ہے مختلف جو ہے گفتگو ہوتی ہیں اور دین کو پورا وقت لگا کر جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو یہ تمام علماء جو آ رہے ہیں ان خدمات دے رہے ہیں صرف اس وجہ سے تاکہ ایک آخرت کا ایک انہوں نے اپنے ایک توشہ یہاں سے جمع کر کے جو ہے وہ لے جا سکیں آپ کا بھی یہاں پر آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے تو بہرحال اب اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو بھی آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کون ہے جو پروردگار کو قرض حسنہ دے کہنے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اسی وقت انساری جو تھے انہوں نے چھے سو درختوں کا ایک باغ پیغمبر اسلام کو آ کر حدیہ کر دیا کہا کہ اللہ کو قرضہ دینا چاہتا ہوں اور اسی وقت باغ میں گئے اور اپنی بیوی بچوں کو وہاں سے باہر نکالا کہ چلو اب یہ باغ ہماری ملکیت نہیں رہا اب یہ اللہ کو ہم نے دے دیا اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے اس باغ کو سب لوگوں میں تقسیم کر دیا اور میرا اور آپ کا جو مولا امیر المومنین علیہ السلام اس حد تک ان صدقات جاریہ کے اندر دلچسپی لیتے تھے کہ خود محنت کرتے تھے خود جا کر بہترین زمین منتخب کرتے تھے خود پوئیں کھوٹتے تھے جب پانی نکال آتا تھا تو وہاں پر پودے لگاتے تھے نخلستان لہلہ آتے تھے اور جب درخت پھل دینے پر آ جاتے تھے تو سب ضرورت مندوں کو بلاتے تھے بلا کر وقت کی تحریر لکھتے تھے کہ یہ باغ مدینے کے غریبوں کے لیے اس شہر میں آنے والے پردیسیوں کے لیے ان کی فلاو بائبود کے لیے میں وقف کرتا ہوں اسی درخت سے امام حسن علیہ السلام ایک ایک دن میں پچاس پچاس ہزار درہم سائلوں کو دیا کرتے تھے اور امام حسن تو اپنے گھر کا آدھا سامان تین مرتبہ راہ خدا میں دیا تھا پورے گھر کا چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام اپنے پشت پر سامان رکھ کر تقسیم کرنے کے لیے لے کر جاتے تھے اتنی مشقت کرتے تھے کہ کمر پر باقاعدہ گٹھے پڑ گئے تھے جو شہادت کے بعد انکشاف ہوا تھا کہ امام اس طرح سے جو سامان پہنچاتے تھے اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے خیر اب آپ کو بھی چاہیے کہ آپ جس حد تک بھی ممکن ہو صدقات دیں کیونکہ دیکھیں صدقات دینے والا قیامت میں ان صدقات کی چھومے ہوگا کیا آپ یہ سمجھتیں کہ صدقات کی چھومے یہ دو دو روپے روزانہ ڈالنے سے صدقات کی چھومے چلے جائیں گے نہیں جب صدقات کو اس انداز سے آپ جسے آپ کی سامنے پیش کیا گیا مسکور آ کر بھی دیکھ رہے ہیں اور مدد بھی کر رہے ہیں اور قرضیں بھی اتروا رہے ہیں اور وقت بھی کر رہے ہیں اور مساجد میں بھی دے رہے ہیں دینی مدرسوں کو بھی دے رہے ہیں اور کفالت بھی کر رہے ہیں اور دیگر تمام چیزیں جو بھی آپ کے سامنے پیش کی کہ زندگی کا پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک وقت آپ صدقے کے گویا آپ اس کو صدقہ کر رہے ہیں خدا کی آنے والی جتنی بھی نعمتیں اس انداز سے ہیں جو آپ کو حاصل ہیں ان سب کا آپ صدقہ دے رہے ہیں تو پھر آپ صدقات کی چھاؤں میں ہوں تو اپنی ہر صلاحیت کو اپنے ہر کمال کو خدا کی راہ میں خرچ کرنا اپنی پوری زندگی کو اس انداز سے خدا کی احکام پورا کرتے وہ گزار دینا یہ تب ہوگا کہ کہا جائے گا کہ آپ رحمتِ الٰہی کے چھاؤں میں اور ان صدقات کی چھاؤں میں جو ہے وہ آپ رہیں گی تو اب آخر میں پروردگارِ عالم سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کو تعلیماتِ اہلِ بیتِ مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہی صدقات کو دے کر امامِ زمانہ علیہ الصلاة والسلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں ہمیں شامل فرمائے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الطَّيَّبِينَ الطَّحِرِينَ یہ انسانی نفسی خب سے بلی کمزوری ہے خدا غریقِ رحمت کرے میں جب بزرگ دوست مولانا غلام سکتری مرغم کہا کرتے تھے کہ یہ آدمی کارِ خیر میں پیسہ نکالنا چاہتا ہے تو جیب میں ہاتھ جالتا ہے اور کے بعد جو مچھی پیسہ آ جاتا ہے تو سب سے چھوٹا سکھا کونسا ہے کہ سب سے چھوٹا سکھا کس کو دینا ہے جس کو اللہ اکبر کہتے ہیں کس کو دینا ہے وہ اکبر اور جو دینا ہے وہ یہ ہمارا ملاج ہے جو خدا کی راہ میں دینا ہوگا جو سب سے کم اور جو خدا سے لینا ہوگا فقودہ اتنا دینا کہ قارور کا خزانہ بھی چھوٹا پہ جائے کہ کیا پرورددار اپنے بندے پر نہیں جانتا کیا مالک ہماری نیتوں پر نہیں جانتا ہمارے دوست کہا کرتے تھے کہ ہم نے برابر آپ سے کرونا کے خمس نکالنا باجب ہے کہ مولانا ہماری آمدنی کیا سو دوسر روپے ملتے ہیں آخر ماہ ہمیں سال بھر کے بعد اگر بچیں گے تو کتنے بچیں گے دس یا پانچ روپے اگر ایک روپے دو روپے نکال جیے اس سے چاہونے والا ہے ہمارا نوخصان ہو جائے گا آپ کا فائدہ نہیں ہوگا ایسے بھی دوسرے والے روپے اگر دو روپے نکل گئے دس میں سے تو ہمارا نوخصان تو ہو جائے گا لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا لہذا آپ خدا سے دعا کریں کہ بچ جائے دس روپے کے آخر میں درست ہزار بچیں دس لات بچیں تاکہ جب ہم کچھ دے تو آپ کوئی معلوم ہوگے کچھ ملا سادات کے کام آیا دین کے کام آیا مذہب کے کام آیا تو اگر ہماری جیل سے جائے تو آپ کو تو اندازہ ہوگے کچھ آیا لہذا آپ خدا سے دعا کریں میں نے کہا مجھے دعا کر دوں گا لیکن پروردگا نے پڑیٹ سے کہہ دیا اس کے حق میں سفارش کر رہے ہو تو اتنا دے ایمان ہے کہ ہماری راہ میں دو روپے نہیں جائے سکتا کیا ہم سب ہوتا جائیں گے لیکن پر جیل سے دو روپے نہ نکلتا اس سے دو لاش نکلے گیا ارے ہم ہی نے بننایا ہے ہم نے پنچانے کے تو کوئی اندازہ جانے گا پورا سورہ منافقون جوا ہے کہ درکحال کوئی جانے نہ جانے وہ جانتا لیکن ہرے کو دھروکہ دیا جا سکتا ہے مگر پروردگا کو کوئی دھروکہ نہیں دے سکتا لیکن وہ ہرے کی نیت کو جانتا ہے ہرے کے درکحال کو جانتا ہے اگر انسان واقعا مجبور ہے میں نے اس دن واقعہ عرض کیا تھا اگر واقعا مجبور ہے تو اس کا ایک پیسہ بھی پروردگا کی لگاہ میں لاکھوں سے زیادہ قومت رکھتا ہے لیکن اگر انسان مجبور نہیں ہے اور پیسہ بچا کے خدا میرا ہمیں دینا چاہتا ہے اور پھر خدا دیلنے کے واسطے تو مالک کی نگاہ میں قریبوں کی اہمیت ہے موساجوں کی اہمیت ہے مکاروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور یہ دن کی واسطے ہی بھی باری کروں کل کے واسطے ہمیشہ اس بات کو یہ کہاں میں رکھیں ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ موضوع عمرہ نہیں ہے وہ انہوں میں بردارش کرتا تو خدا جانتا ہے میں دوسروں کے بارے بھی جانتا رہا مجھے خیل اپنی زندگی کا تجربہ ہے کہ بعض وقات واقعہ ہی ہوا ہے کہتے ہیں راہ آئے خدا میں دو چار پیسے اللہ نے توفیر دیا اور میں نے دے دیا کہ شاید ایک دن دو دن نبذر میں نے پائے کہ پروردگار عالم نے اس سے کچھ زیادہ ہی لے دیا اور مجھے اس سے خوش نہیں بلکہ بعض وقات یہ سوچنا پہتا ہے کہ ماذا اللہ کہ ایسا تو نہیں کہ پروردگار نے ہمارے عمل کے حساب یہی کر دیا ہر آنے والی دولت کے ہنر نہیں بھی جو ہر آنے والے پیسے کو نہ سمجھے کہ اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے معاملات کو خدا یہی بے باق کر دینا چاہتا ہو کہ کیونکہ نیت میں خلوص نہیں ہے کیونکہ نیت میں صداقت اور رتفا ہی نہیں ہے زیادہ جسہ کمل کرنے والا ہے اس کا معاوضہ یہی دے دیا جائے میردان حشر میں آئے تو خالی آتا ہے صدا گواہ ہے کہ بعض لوگات اور پروردگار علم کی بیوہی مردتوں کو دیکھ یہ سوچے نہ کلتا ہے کہ کیونکہ مالک نے ہمارے عمل کا حساب یہی تو نہیں کر دیا کہ اس سے بستر انسانی زندگی کا کوئی حادث آرہ نہیں ہوگا اگر انسان کے سارے عمل کا حساب یہی ہو جائے اور میدان حشر میں بہتر خالی آتا ہے اور یہ بھی میرے ذہن کی فکر نہیں ہے میرا ذہن کہا اپنی بلندیوکت جا آ سکتا ہے میں نے تاریخ میں واقعہ پہا ہے ایک عالمی دلیل تھا مسجد میں آئے نماز پر آنے کے لئے اور مسلمان آئے پہنے کے بعد سے ایک مرد مسلمان نے یہ نظر کی تھی اگر میرا فلا کا کام ہو گیا کہ میں ایک خیالی دل ہم دینار کی جب اس کے پاس ہے وہ میں دوں گا مگر اسے دوں گا جو مسجد سے سب سے پہلے نمارت پڑھ کے وہ براہ مت ہو گا جائے اس کا کام ہو گیا رات کو وہ صبح خیالی لے گیا مسجد کے دروازے کے پاس جا کے کھلا ہو گیا اتفراق ایسا ہوا کہ پیش نماز کو اس لئے ضروری کام تھا مومنین وہاں بیٹھ کے عظیفہ پہلنے کے لئے اور پیش نماز صاحب پہلے نکل آئے جو اسے نکلے پہلے نمازی مسجد سے نکل رہے ہیں پیش نماز صاحب اسے وہ خیالی ان کے حوالے کر دی کہ بھائی یہ کیا ہے کہ میرے منہ پہلے میرا گر کام ہو جائے گا تو جو پہلا نمازی مسجد سے نکلے گا میں خیالی اسے حوالے کر دوں گا خیالی لیے انہوں نے اور وہیں مسجد کے سوری پر بیٹھ جائے اور رونے نگے اس دو منٹ کے بعد جو باقی نمازی نکلے تو جو دیکھا کہ اس نماز صاحب مسجد کے دینے پر بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں جو سمجھے شاید فیصل لے گئے ہوں پیر میں چوٹ آگئے ہوں حضور خیر تو ہے خدا نخواستہ کوئی سخم تو نہیں آگیا ہے خون تو نہیں نکل آیا ہے چوٹ تو نہیں لگ گئی ہے پر ایک سکر تو نہیں ہو گیا ہے ایک سرم تو لے گئے کیا بات ہے کلنہ نہیں کسی میں جیسے مسجد سے نکلا ایک قادمی نے مجھے یہ خیالی جا کے جہاں مدینہ سے پھری ہی کا حضور یہ تو خوشکرمدی کی بات ہے کب سے ہم لوگ نمازے پہل رہے ہیں ابھی بھی آنسی کے ساتھ ہم پہل رہے تھے اور ہم ہمیشہ پہلے نکلا کرتے تھے ہماری قسمت کی خرابی کہ آج بیٹھیں وہاں تذیب ہونے کے لاتے آپ کا مقدر کہ ہمیشہ سب کے بعد نکلنا کرتے تھے آج پہلے آپ کے لاتے ہیں پھر خوشکرمدی کی بات ہے اور خوشی کی بات ہے خوشحالی کی بات ہے یہی سے صاحبہ معرفت کا ذہن الگ ہو جاتا ہے عوامی ذہن سے اور میں یہاں سے ہی کہتے ہیں خوش ہونا چاہیے پیسہ ملا ہے سہلی ملی ہے دیر ہم ملا ہے بینہ ملا ہے مگر میرے ذہن میں اچانک ہی خیال آیا کہیں ایسا تو نہیں یہ پروردگار نے آج کی نماز میں خلوص کی کمی لیتی ہو اور اللہ نے نیت میں یہ دیکھ لیا ہو کس میں کہیں سے ریاکاری شامل ہے دنیا کو دکھانے کے لیے پہل رہے ہیں دنیا کو مروب کرنے کے لیے پہل رہے ہیں دنیا کے لیے پہل رہے ہیں ایسا خدا نے آج کا حساب تو یہی کر دیا جائے یہاں کے لیے عمل کیا ہے وہی معاوضہ دے دیا جائے ہم اپنے زمین میں کسی جہاں کرتنا نہیں چاہتے ہیں جو آخرت کے لیے کریں گے ان کو وہاں دے دیا جائے گا سارا مجموعہ جو ابھی تک خوش آلی کی مبارک با دیرہا تھا ابھی تک انہیں مطمئن کر رہا تھا اور خوش ہو جائے آج کی نماز کا قبول ہوئی گئی ہے جیسے انہیں اس نکتے کے لیے رب متوجہ کیا سارا مجموعہ بے قرار بکے ہوئے ہیں اب تو ہمیں ہر عمل کے بارے بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر ہمارے کسی عمل خیر کے بعد پر بجگاہ نے از غیب ہم کے بھی دے دیا چاہے ماز دے دیا ہو چاہے حضہ دے دیا ہو چاہے کوئی حیث دے دی ہو اگر خدا نے از غیب دے دیا صحیح ایسا تو نہیں کہ ہمارے عمل کے حساب یہی ہو گیا ہو لہذا عزیزو اپنے عمال خیر کے مقابلے میں دنیا کا مطالبہ نہ کرو یہ بھی مل جائے اچھا ہے کہ دنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ مگر نگاہ وذر رکھے یہ اہل بیت کا فردار ہے دنیا کو لکھایا ہے آخرت کے لیے اہل بیت نے کمی دولت دنیا پر نگاہ نہیں رکھتی ہے امور کے نہیں دیتا ہے جو کچھ کیا آخرت کے لیے کیا یہ وجہ بھی بچا کے نہیں رکھا موسیقی موسیقی موسیقی